بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو بہیں سے بھی مل جائے گا یا سکرین کے اوپر دیئے کہ نمبر پہ آپ وٹس ایپ پہ میسج کر کے اس کی پی ڈی ایف فائل بھی منگوا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو www.aqtv.tv ویب سائٹ پہ جا کر بھی آن لین آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آئیے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا جی ناظرین تو آج ہے چار جولائی دو ہزار بیس اس حوالے سے گفتگو کروں گا سب سے پہلے برج حمل ایریز کے بارے میں ایریز والے جناب خوش ہو جائیں آج آپ کا دن قدر بہتر ہے بلکہ آج کامیابیوں کا دن ہے چیزیں بہت زیادہ سمود دکھائی دیتی ہیں کسی ضروری کام سے ٹریول بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج جو بھی کام کریں گے اس میں فائدہ ضرور ہوگا برج سو اور ٹارس کی اگر بات کریں تو ٹارس والے افراد آج ویراستی معاملات میں کچھ تھوڑے سے الجے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ناومیدی کی کیفیت بھی رہے گی پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں اور وہ ٹارس والے جو بیمار ہیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ آج ضرور اپنا چیک اپ کروائیے کیونکہ آج کے دن میں ہونے والی بیماری کی تشکیز آپ کے لیے جلد شفاع جابی کا باعث بنے گی برج چوزہ جمنائی کی اگر بات کریں تو جمنائی والے افراد آج ازدواجی زندگی کا سکھ سمیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی دوسرے شخص کی وجہ سے آج آپ کو فائدہ منافع بھی ہوگا دوسروں کی مدد سے آج آپ بہت سارے کام اپنے سلجھا پائیں گے برج سرطان کنسر کی اگر بات کریں تو کنسیرینز کو ایسے کنسیرینز جن کو رسک روزگار کی وجہ سے پریشانی لاحق رہتی ہے آپ کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے رسک روزگار کے لیے آسانیاں رہیں گی کوششیں اپنی جاری رکھیں اور خاص طور پر اپنی صحت پر بھی تھوڑا سا آج آپ نے توجہ دینی ہے برج اصد لیو کی اگر بات کریں تو لیو والے افراد آج اولاد کی وجہ سے پرسکون اور اپنی مصروفیت کو ترک کر کے اپنے بچوں پر زیادہ وقت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور محبت کے معاملات بھی آج آپ کی فیور میں ضرور جائیں گے برج سملہ ورگو کی اگر بات کریں تو ورگوز والوں کے لیے آج کا دن اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کا دن ہے گھر کا سکھ ازدواجی زندگی کا سکھ بچوں کا سکھ اور اپنی فیملی کے لیے جو بھی آج آپ پلان کریں گے اس میں آپ کوئی یقین انکامیابی ضرور ملے گی برج امیزان لبرا کی اگر بات کریں تو لبرا والے آج مہنتی نظر آتے ہیں ذہن میں موجود کسی بھی قسم کے نیگٹیو تھوٹس برے خیالات ختم ہوں گے اور پڑوسیوں سے بھی کچھ اچھی گفشب لگ سکے گی برج اکرب سکورپیو کی اگر بات کریں تو سکورپینز کے لیے آج فنینچلی اعتبار سے بڑا بہترین دن ہے دو تین دن تو آپ نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں لیکن آج منٹلی طور پر ریلیکس بھی ہیں اور گفتگو ضرور سے زیادہ کریں گے لیکن بولتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ تو تھوڑا سا اچھا کیجئے گا برج اکاوز سیجیٹیریز کی اگر بات کریں سیجیٹیریز کے لیے آج اپنی ذات کو پہچاننے کا دن ہے محنت کا دن ہے خطعتمادی سلف کانفیڈنس میں اضافہ پرجوش نظر آتے ہیں اور آج کے دن میں کسی بھی کام کا آغاز اگر آپ کرتے ہیں آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا برج اجدی کیپریکون کی اگر بات کریں تو کیپریکونز والے تھوڑا سا محتاط رہیں آج حسدین آپ کے کاموں میں رکافٹے ڈالیں گے اور کسی دشمن کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے تل کلامی بھی ہو سکتی ہے برج دلو ایکویریز کی اگر بات کریں تو ایکویریز والے آج سماجی حلقوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ رہے گا کاروباری افراد کو آج منافع بھی ملتا ہوا ہے نظر آتا ہے برج اہود پائیسیز کی اگر بات کریں تو پائیسیز والوں کے لیے آج بہت سارے کاموں میں تیزی رہے گی ایک تو مستقل مزاجی بھی ہے کام میں دل بھی لگے گا اور ہر کام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس کام کا آغاز کر دیں اس کو ختم بھی آج ہی کے دن میں کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ